آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد امار بھارت نے کوویڈ سے بچاؤ کے ایک عرب ٹیکے لگا کر ایک اہم سنگے میل پہ کر لیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک بھارتی سائنس سنت اور ایک سو تیس کورس ہندوستانیوں کے اجتماعی جذبے کا مشاہدہ کر رہا ہے کوویڈ انیس سے سہتیابی کی شرح اکتہ دمی آشاریہ ایک پانچ فیصد ہو گئی ہے وزیراعظم نینے موڈی نے جھجر میں نیشنل کینسر انسٹیچوٹ میں وشتام صدن کا افتتہ کیا انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے لوگوں کو عالمی درجے کے بنیادی دھانچے کی سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مرکزی وزیر داخلہ میں شاہ پہاڑی ریاست اترہ کھنڈ میں سہلاب کی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیں گے امور داخلہ کے وزیر مملکت نیتیا نندر آئے نے نئی دلی میں پولیس یادگاری دن کی پریٹ سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے اقتدار عالی اور سلامتی پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا اور ان لوگوں کو معقول جواب دیا جائے گا جو ملک کے لیے خطرہ پیدا کریں گے بھارت نے سوکر لوگوں کو کوویڈ انیس سے بچاؤ کے ٹیکے لگا کر ایک تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے آکاشوانی سبھی ڈاکٹروں نرسوں صفحے اول کے کارکنوں اور ان لوگوں کو جنہوں نے ٹیکے لگوائے اور اسے ممکن منایا سلام کرتا ہے اگرچہ کہ ملک نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے لیکن کوویڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ہم اپنے سامین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل مکمل طور پر ٹیکے لگوائیں اور ٹیکے لگوانے میں دوسروں کی بھی مدد کریں تہواروں کے موسم کے دوران تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دو گز کی دوری برقار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں کوویڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہلپ لائنس کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبر تفصیل سے وزیراعظم ندر موڈی نے سو کورڈ سے زیادہ ٹیکے لگائے جانے پر عوام کو موارک بات دی ہے انہوں نے ڈاکٹر نرسوں اور ان سب لوگوں کا شکریہ آدھا کیا جنہوں نے اس کارنامے کے حصول کے لیے کام کیا ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک تاریخ رقم کی ہے انہوں نے کہا کہ ملک بھارتی سائنس سانت اور ایک سو تیس کورڈ ہندوستانیوں کے اجتماعی جذبے کی جیت کا مشاہدہ کر رہا ہے وزیراعظم ندر موڈی آج صبح نئی دلی کے رام منوہر لوہیہ اسپتال گئے کیونکہ ملک نے کووڈ سے بچاؤ کے سو کورٹ ٹیکے لگا کر ایک سنگ میل تیہ کیا ہے سہت کے مرکزی وزیر منسوک مانڈویہ نے جناب موڈی کا خیر مقدم کیا سہت کے مرکزی وزیر منسوک مانڈویہ نے کووڈ کے سو کورٹ ٹیکے لگا جانے پر ہم وطنوں کو موارک بات دی ہے ایک ٹویٹ میں جناب مانڈویہ نے کہا کہ یہ وزیراعظم ندر موڈی کی دور اندیش قیادت کا نتیجہ ہے بھارت نے سو کورٹ لوگ کو کووڈ ٹیکے لگا کر آج تاریخ رقم کر دی ہے بھارت نے آج سو کورٹ لوگ کو کووڈ ٹیکے لگا کر یہ اہم سنگ میل تیہ کیا اس تاریخی کارنامے کو انجام دینے کے دوران بھارت کا سفر شاندار عظیم الشان اور متاثر کن رہا ہے کووڈ انیس وبا اس کے خلاف لڑائی میں اس اہم حصولیابی تک کا مثالی سفر ملک کے لیے ایک بڑی چھلانگ ہے اس کووڈ انیس وائرس کے خلاف لڑائی میں سب سے بڑا اور قدر تعاون تصور کیا جا رہا ہے اور یہ ان تمام صفحے اول کے کارکنوں کے لیے شاندار خراج تحسین ہے جنہوں نے بلا رکاوٹ اور محفوظ ٹیکہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے چوبیس گھنٹے ساتوں دن کام کیے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کے تحت بھارت نے سو کورٹ لوگوں کو ٹیکہ لگانے کے نشانے کو حاصل کر لیا ہے تقریباً تین سو ملین افراد کو کووڈ کے دونوں ٹیکے لگا جا چکے ہیں دونوں ٹیکے لگانے کا قبر چین بھارت اور امریکہ کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملکوں انڈونیشیا پاکستان اور برازیل کی پوری آبادی سے بھی زیادہ ہے دراصل یہ امریکہ کی پوری آبادی کے بھی تقریباً برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ممالک بھارت کی رفتار سے ٹیکے لگاتے تو یہ اپنی پوری آبادی کو اب تک ٹیکہ لگا لیے ہوتے بھارت نے تیزی سے ٹیکہ کاری کے دوران ایک دن میں پچیس لاکھ افراد کو ٹیکے لگا ہے جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے یہ تعداد آسٹیلیا کی پوری آبادی کے برابر ہے گوشتہ مہینے کے دوران ہر دن عوستاً تقریباً ستر لاکھ لوگوں کو ٹیکے لگائے گئے اس شرح سے واضح ہوتا ہے کہ پچیس لاکھ کی آبادی والے ملکوں کو تین سے چار دن میں پہلا ٹیکہ لگا دینا چاہیے تھا اسی طرح چند مہینوں میں انہیں ٹیکہ کاری کا پورا عمل مکمل کر لینا چاہیے تھا وزارتی صحت کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق کل تک ملک میں 99 کروڑ 12 لاکھ کووڈ کے ٹیکے لگائے گئے تھے گوشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ 19 کے 14,623 نئے معاملہ سامنے آئے سرے دست صحتیابی کی شرح 98.15 فیصد ہے جو کہ گوشتہ برس مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے گوشتہ 24 گھنٹے کے دوران 19,000 سے زیادہ افراد روبہ صحت ہوئے اس طرح مجموعی طور پر 3 کروڑ 34 لاکھ 78 ہزار افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں زیر علاج مریضوں کی تعداد کل معاملات کے ایک فیصد سے بھی کم ہے ملک میں ٹیکہ کاری کا عمل اس سال 16 جنوری کو شروع ہوا تھا ملک میں کووڈ سے بچاو کے 100 کروڑ ٹیکے لگائے جانے کا جشن منانے کے لیے بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ کے سو قدیم عمارتوں کو روشن کیا گیا ہے ان عمارتوں کو قومی پرچم کے رنگوں میں روشن کیا گیا ہے جن قدیم عمارتوں کو روشن کیا گیا ہے ان میں مدن موہن کا مندر ورندہون میں گووڈ دیو کا مندر دلی میں لال قلعہ اور ختم منار اتر پردیش میں آگرہ کا قلعہ اڈیشہ کے کنارک میں سن ٹیمپل مدھے پردیش میں سانچی کے مقام پر بہت امارت ہیں تامنڈاڈو میں ملہ پورم میں گروپ آف مونومنٹس کرناٹک کے باغل کوٹ میں پتاکل کے مقام پر گروپ آف مومنٹس بہار میں نالندہ محاویر وغیرہ شامل ہیں وزیر آزم نرمودی نے آج کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ زیر تعمیر سبھی نئے ایمس میں مریضوں کے کموں کے لئے نائٹ شیلٹرز کا انتظام ہو ایمس نئی دلی کے نیشنل کینسر انسٹیچوٹ جھجر کیمپس میں انفوسیس فاؤنڈیشن وشرام صدن کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ رہائش کا مسئلہ ان لوگوں کے لئے بڑے مسائل میں سے ایک ہے جو کینسر کا علاج قرار ہیں انہوں نے کہا کہ ایمس کے جھجر کیمپس میں انفوسیس فاؤنڈیشن وشرام صدن کی تعمیر سے یہ مسئلہ حل ہوگا وزیر آزم نے زور دے کر کہا کہ نیشنل کینسر انسٹیچوٹ سے کینسر میں مرتلہ ہزاروں افراد کو مختلف طرح کے علاج اور طبی امداد میں مدد ملے گی جناب مودی نے کہا کہ دلی انسیار اتراخنڈ اور ہریانہ میں رہنے والے مریض اس سہولت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزیر آزم نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ حکومت اور کورپوریٹ ورلڈ کے درمیان ایک سود مند اشتراک سے اس انسٹیچوٹ کا قیام ممکن ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے لوگوں کو خاص طور سے کوویڈ انیس کے اس مشکل دور میں عالمی درجے کے طبی بنیادی ڈھانچے کی سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں مرکزی وزیر داخلہ امیشہ جو کل شام دہرادون پہنچے تھے شدید بارش سے متاثرہ پہاڑی ریاست اتراخنڈ میں سیلاب کی صورتحال اور بچاو راحت رسانے کے کاموں کا جائزہ لیں گے وزیر داخلہ آج ریاست کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معاینہ بھی کریں گے دہرادون میں جولی گرانٹ میں اعلی حکام کے ساتھ ایک اعلی صدی میٹنگ مناخد کرنے کا بھی پروگرام ہے اس میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ بچاو اور امدادی کارروائیوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اتراخنڈ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر چوون ہو گئی ہے جبکہ پانچ لوگ لاپتہ ہیں کماؤ ڈویزن سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے جہاں شدید بارش کے سبب انچاس لوگوں کی موت ہوئی نینی تال زلے میں سب سے زیادہ اٹھائیس افراد حراق ہوئے ہیں ریاست میں بچاو اور امدادی کارروائی زور شور سے جاری ہے اتراخنڈ کے وزیرالہ پوشکر سنگھ دھامی نے دفاع کے وزیر مملکت عجیبھٹ اور ریاستی کابینی وزیر دھان سنگھ راوت کے ہمراہ کرنے نینی تال زلے میں بارش سے متاثرہ رام گھڑ کا دورہ کیا اور بارش کے سبب ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا امور داخلہ کے وزیر مملکت نیتیان رائے نے کہا ہے کہ بھارت ملک کی سکوٹے اور اخزار اعلیٰ سے کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا وہ ملک کے لئے خطرہ پیدا کرنے والوں کو معقول جواب دے گا جناب رائے نے یہ بات نئی دلی میں نیشنل پولیس یادگاری دن کی پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہیے انہوں نے کہا کہ سرکار سنٹر پولیس فورسز کو جدید ترین آلات اور حتیاروں سے لیس کرنے کے تائیں پوری طرح اہد بندے تاکہ اُبھرتے ہوئے چیلنجوں پر قابو پایا سکے آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بات پھر بھارت نے کوویٹ سے بچاؤ کے ایک عرب ٹیکے لگا کر ایک اہم سنگے میل تیہ کر لیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک بھارتی سائنس سنت اور ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کے اجتماعی جذوے کا مشاہدہ کر رہا ہے کوویٹ انیس سے سہتیابی کی شرع اکٹھانوے آشاریا ایک پانچ فیصد ہو گئی ہے وزیراعظم نندر موڈی نے جھجر میں نیشنل کینسر انسٹیچوٹ میں وشتام صدن کا افتتاہ کیا انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے لوگوں کو عالمی درجے کے بنیادی ڈھانچے کی سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مرکزی وزیر داخلہ مشاہ پہاڑی ریاست اترہ کھنڈ میں سیلاب کی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیں گے اور امور داخلہ کے وزیر مملکت نیتینندر رائے نے نئی دلی میں پولیس یادگاری دن کی پریٹ سے خداب کیا انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی اقتدار اور سلامتی پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا اور ان لوگوں کو معقول جواب دیا جائے گا جو ملک کے لئے خطرہ پیدا کریں گے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوا